امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور ایک سائزبل پاکستانی کمیونٹی بھی وہاں کام کرتی ہے اور ایک اگریسیف پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود ہے اس لیے ہمیں کوئی برنکمنشپ یا کوئی مقابلے بازی کی اور ڈپلومیسی میں یہ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بلنڈر ہوا کہ وہ جو ایک ٹیلی فون کال تھی اس کے اوپر اتنا ایشو بڑھایا گیا حالانہ کہ دونوں طرح وہ ٹیپ ہوتی ہے آپ ٹیپ کو بار بار سننیں آپ کو پتہ لگ جائے گا بعد میں آپ نے موہ جھکایا اور آپ نے کہا چلیں اس کو ہم ٹھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم جنرل اسیمبلی میں نہیں جائیں گے میرے چار دن ضائع ہو جائیں گے تو جو باقی ڈیٹس اور ممالک کے لوگ سربراہ وہاں آ رہے ہیں ان کے پاس فالتو ٹائم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلکل ناسمجھی کی بات ہے کہ جنرل اسیمبلی کے اندر آپ پاکستان کے لیے جو گوڑ ویل کر سکتے ہیں امریکنز کے ساتھ آن ڈی سائیڈ ڈائن مل سکتے ہیں آپ وہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ اپرچولیٹی آپ نے ایک نئے وزیراعظم نے جس سے یقیناً دوسرے ملک کے لوگ بھی ملنا چاہتے ہوں گے وہ آپ نے مس کر دی تیسرا آپ کا جو ایران کا وزیٹ تھا ایران کے وزیر خارجہ کا وہ امریکہ کے وزیر خارجہ کے وزیٹ کے بعد میں ہونا چاہیئے تھا آپ اس کی ڈیک اس طریقے سے سیٹ کرتے اور پھر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ آپ ان کی نیوکلئر جو ان کے پروگرامز ہیں یا جو ان کے ایشوز ہیں ان کو آپ امریکہ کے خلاف سپورٹ کرتے ہیں تو مطلب یہ کہاں کی دانشبندی ہے جس طریقے سے آپ ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ملے گے یا نہیں ملیں گے دیکھیں آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے اور وہ مہمان ہے جو آپ کی سب سے زیادہ امپورٹس لیتا ہے آپ کے انٹریسٹ ہے آپ وہاں پہ ایک ڈپلومیٹک نارمز اور جس طریقے سے گفتگو فرمائی گئی ہے وہ تو مجھے کسی پولیٹیشن یا کسی ڈپلومیٹ کی گفتگو نظر نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فارن پولیسی کے اندر بہت کچھ سیکھنا ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا پولٹیکل گورنمنٹ کو اپنی لائن دینی پڑے گی اب آپ کا سوال افغانستان کے اندرستان کے اور ان چیزوں کی اوپر ہے میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب کو انیشیٹر وہی چیز دینا چاہیے تھا اور وہ چیزیں جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات میں گیپ ہے وہ افغانستان میں جو انڈیا کی انٹرفیرنس ہے اس کی وجہ سے ہے وہ میں نے اس کانٹیکس میں کیا تھا سوال دیکھیں اگر افغانستان میں انڈیا کی انٹرفیرنس ہے تو آپ ٹیبل ٹاک کریں آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں آپ کی ایجنسیز دنیا میں معروف ہیں آپ ٹیبل ٹاک کریں آپ بتائیں کہ یہ ہمارا ایشو ہے اس کے اوپر آپ کٹی کر کے بیٹھ جائیں گے آپ ناراض ہو جائیں گے آپ ان کے امریکہ کے مفادات جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بیلنس آؤٹ نہیں کریں گے یہ کہہ دینا کہ ہم ان کے آگے لیٹ گئے وہ ہمارے آگے کھڑے ہو گئے اس طرح تو فارمین پابلشی نہیں چلتی امریکہ تعلقات اور خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ کا دور ہے پاکستان لیکن اس سے پہلے ہی جو مسائل اس وقت پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں لگتا یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے آسان نہیں ہوگا اگر وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں جبکہ ایسے وقت میں خود رضیر عبالی صاحب یہ ان کو مشورہ دے چکے ہیں کہ یہ ملاقات ان کے لحاظ سے بلکل بھی ایکول نہیں ہوگی اور یہ ملاقات شاید ان کے اپنے ہم منصب کو کرنی چاہیے سر امریکہ کے طرف سے ایک کے بعد ایک فنڈز روکے جا رہے ہیں پاکستان اس کے رسپونس میں صرف زبانی اعتجاج کر سکتا ہے سر اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کرنے کے لیے یا کہنے کے لیے کوئی اور آپشن ہے آپ کے خیال میں دیکھئے اصل چیز یہ ہے کہ ظاہر پاکستان یو ایس ریلیشنشپ میں ہوت ان کولڈ ریلیشنشپ رہی ہے پاکستان یو ایس کی ہم تقریبا ان کی کود میں جا کے بیٹھ گئے تھے صورتحال ابھی بھی مور اور لیس ایسی ہے حالانکہ پوزیشنز